اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کا تیسرا دن ہے ہمارا ڈیزرٹ میں اور ڈیزرٹ کے اندر ہم لوگ ابھی کم کے اندر سو رہے ہیں اور میں اب آپ کو باہر کا ویو بھی دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رات کو پائے چڑھائے تھے آگ کے اوپر تو اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک پکے ہیں کہاں تک پکے ہیں اور کیا بنا ان کا وہ بھی آپ کو بھی دکھاتا ہوں بسم اللہ میرے چچا جی بیٹھے ہوئے ہیں کے سامنے پاؤں کے اوپر اور یہ باقی باہر کا نظارہ اور ہم آپ کو باہر دکھاتے ہیں آب ہے آب ہے آب ہے آب ہے یہ ہے ٹوکٹل صبح صبح باہر کی سب گاڑیاں ہیں اور میرے قزن یہ ان کی گاڑیاں یہ میرا کیمپ ہے یہ میرے چچا کا کیمپ ہے اور یہ بھی ہمارا اپنا ہی کیمپ ہے یہ میری گاڑی ہے باقی کچھ وہ گاڑیاں ہیں وہ کیمپ ہیں وہ سامنے کیمپ لگے ہیں وہ بڑے بڑے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیمپ لگے ہیں سب ریلٹیوز جو ہے ایک ساتھ آئے ہیں یہاں پر انجوائے کرنے لیٹس گو دیکھتے ہیں اب ہم اپنے ادھر کیا بنا کھولیں کھولو کھولو ایسی ہلکی آنچ پر لگا رہ گیا ہے یہ رات کو ادھر ہم نے پائے لگائے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بنا بسم اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سوال کھولو سوال سبود سوال السبود سبود 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 بس اس کو ہلکی آنچ مزید دیسکتا ہے یہ پانی تھوڑا سا وہ ہو جائے یہ ہے یہاں کی صبح جیسے کہ پہلے ویلوگ میں بھی آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں ہوں بتا چکا ہوں اور ابھی ہم لوگ فیلحال صرف ہم ہی اٹھیں ہم نے پائے دیکھنے تھے پائے بنانے تھے پائےوں کو سیٹنگ کرنا تھا تو ابھی وہ ہوا ہے یہاں پر میں نے سوچا تھا بہت ٹھنڈ ہوگی لیکن کوئی ٹھنڈ نہیں یہ ننگے پاؤں باہر ٹھہ رہا ہوں اور اس کے علاوہ جہاں تھنڈ کا اتنے آثار نہیں ہے آپ دیکھیں صبح صبح کہیں پر بھی دور دور سے جو ہے کوئی فوق نہیں ہے دھند جس کو بولتے ہیں کوئی دھند نہیں ہے کوئی سنانچہ کوئی معاملات نہیں ہے اور بڑا نورمل جو ہے یہاں پر temperature ہے اس حوالے سے یہ باقی جو ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے اور ابھی فیلحال میں آپ کو صرف اور صرف یہاں تک دیکھا سکتا ہوں اس کے بعد میں ابھی اپنا موہد ہوں گا فریش ہوں گا اس کے بعد آپ کو نیکسٹویو بھی دکھاؤں گا ہم یہاں پر آئے ہیں پانی بھرنے کے لیے اور ساتھ میں موہد ہونے کے لیے تو یہ ہے توبہ یہاں کا جہاں پر میں ایک دفعہ میں extingوان ہوں اور پہلے بھی آپ کو بیلوگ جانور بھر kennen میں ہے جہاں پر جانور پانی پیos ہیں جو ہ Resistance ہم رکھیے ہیں اور وہاں سے پانی بھ stationary میں جاتا میں وہاں سے پانی پھرا لیے جاتا ہے اور یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہاں یہی سے پانی بھرتے ہیں یہ پانی کے لیے دنکھاتے ہیں جانور کو پینے کیلئے ہو جانور پر مصم بنار رہے ہیں اور یہاں پر اسے م décidé کے لیے گیم آنے پر بھائی ستھوان ہم لوگ یہاں سے پانی بڑھتے ہیں یہ پانی بڑھ چکا ہے بس ایک بٹل باقی ابھی بھر ہی جا رہی ہیں آجرا آپ کیا کر رہی ہو کیوں ٹھاڑی ہو اس کو بخار تھا لیکن اب الحمدلہ ٹھیک ہے ابھی بخار نہیں ہے اس کو بخار الحمدلہ کافی حد تک بہتر ہو گیا اور وہ ارشمان صاحب باہر گھوم رہے ہیں کہاں کہے تھے ارشمان آپ کیا کرنے کہے تھے وہ در کیا کرنے کہے تھے کچھ بھی نہیں سو سو کرنے گیا تھا جھوٹے تو یہ ٹوٹل جو ہے یہاں کا ویو ہے اور یہ ارشمان اور جو آشرا ہے یہ دونوں میرے بھانجے ہیں بھانجی اور بھانجا ہے یہاں پانی بڑھ چکے ہیں ہم گاڑی میں رکھے پھر آگے نکل کریں پانی بھرنے کے لئے اور ساتھ میں موہات دھونے کے لئے بھی اور ساتھ میں برتن دھونے کے لئے بھی برتن دھونے کے لئے ہمیں ماسیں رکھیں ہی ہیں جو ساتھ ہیں ہمارے دون دیگا دھون کھو اپنا هموہات بھی دھون رہیں ساتھ ساتھ ہم نے یک لڑکا بھی رکھا آیا پانی بھرنے کے لئے دھھا ہے لڑکے کو یہ پانی بھر رہتا ہے دیکھا دے دیکھا دیئے تو ہے کہ اس کے آشرا جنہوں سے پڑھ دا ہے یہ لڑکا دے شبان بھائز یاگی ہے وہ در اب کارٹون لگانا پڑا وہ لگ پہلے تھا کارٹون تو ہم لوگ یہاں سے بہت دھوکے آگے نکلیں گے سارا جلدیاں کی تھا وہ بندے بہت سارے کوئی نہیں سارا کام کی گے ایک ایک تینگی ہے ناں سوی چھوڑی آمیان رکھے ناں ساراں ایک تینگی ہے ناں ایک تینگی ہے کیا کنو تو ہی میں کار تینگی ہے کیا آنے ہم نے پانی بھر لیا اور ہم جا رہے ہیں آگے اپنی مندل کی در راستہ دیکھیں کیسا ہے گائز راستہ دیکھیں کی پاکوز ہم پہنچ چکے ہیں اپنے کیمپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کیمپنگ ہو رہی ہے پائے جو ہم نے چڑھائے ہوئے ہیں جو گلنے کا نام نہیں لے رہے لیکن ہم لوگ پھر بھی اس کا اندزار کریں کہ جتنی جلدی وہ ہو سکتا پک جائیں جیسے وہ پکیں گے پکنے کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ اسی سے ہم ناشتہ کریں گے ابھی سوہ آٹھ ہو رہے ہیں اور ہم لوگ سب یہاں پر جاگ چکے ہیں اور سب کے سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے اور کیمپنگ ہوئی ہے اور یہاں پر ہم ٹھیک ہے گائز جیسے پائے پکنے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں پائے تیار ہو چکے ہیں اسے پائے ہمارے بن چکے ہیں اور ہم لوگ تھوڑی دیر تک کھانا کھانے لگیں جیسے کھانے لگیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بھی دیکھائیں گے کہ ہم نے صبح کو اس کی ایڈرنیٹ جو ہے وہ بھی کوش تیار کر لیا تھا جو اس سے پہلے بن گیا تھا باقی جو ہے ابھی الحمدللہ وہ تیار ہو چکا ہے انشاءاللہ جیسے ہم کھانے لگیں گے ہم آپ کو ٹیسٹ کرائیں گے ساتھ میں بتائیں گے اب جو ہے ہمارا کھانا ریڈی ہو رہا ہے کھانا بن رہا ہے اور یہ روٹیاں کچھ بس چکی ہیں باقی ہم روٹیاں اس پر ڈال رہے ہیں اور پائے بھی اب پول ٹائم گرم ہو چکے جو ہے اب ہم روٹی پک جائے مکمل پھر پائے کے ساتھ ہم بھی کھانا کھانا شروع کریں گے آپ کو شید و خواتین و حضرات وہ لما بہت قریب ہے ساری رات کی تپشیاں کاٹنے کے بعد اب پائے بن چکے ہیں اور روٹی بھی پک چکی ہے اس کے بعد جو ہے ہم ابھی کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسا اپنے گھر میں بنائیں گے اور خود کھائیں گے اور ہمیں نہیں کھلائیں گے گرمی لگ رہی ہے اس لئے کھول رہا ہوں ٹھیک ہے تو بس ابھی جیسے سامنے آتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں تب تک اس کو تارتے ہیں پھر آپ پاگے دکھاتے ہیں جو اب ہم لوگ کھانا سٹارٹ کر رہے ہیں روٹیاں بھی ساتھ ساتھ پکی رہی ہیں اور ساتھ ہم کھانا جو ہے بڑا نزیزہ بنا ہوا ہے الحمدللہ اور ہم جو ہے اب ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے کھا رہے ہیں بہترین اور آپ لوگ اسی طریقے سے ایڈونچر کر سکتے ہیں کیمپنگ لگا کے سارے سسٹم کر کے دیکھیں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارا ویلوگ بھی بہت پسند آئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اگلے ویلوگ کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو فرہاد گلانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ